بیہار میں اگلے سال پردیش کی دو سو ترالیس ویدھان سوہ سیٹو پر چناب ہونے والے ہیں لہٰذا صوبے کے مکہ نتیش کمار اب سیاسی بسات بچھانے میں جڑ گئے ہیں اور مدو کو بھی تیار کر رہی ہیں لیکن ایک جو کہیں نہ کہیں داغ ہے جو نتیش کمار کی راجنی تک چھوے پر لگ چکا ہے کہ یہ تو یہاں دل بدلو یا کہیں کہ پلٹو رام ہے جس پرکار سے بیتے گیارہ سالوں میں نتیش کمار نے دو مرتبہ انڈیے کا ساتھ چھوڑ کر کے مہا گڑ بندھن کا دامن تھاما تو دو ہی باری یہاں مہا گڑ بندھن چھوڑ کر کے انڈیے میں بھی واپسی کی ہے جس کے بعد سے نتیش کمار کو لے کر یہ کہا جانے لگا کہ یہ کب انڈیے چھوڑ کر مہا گڑ بندھن میں آج ہے اور کب مہا گڑ بندھن چھوڑ کر کے انڈیے میں انٹری کر لے یہ تو شاید خود نتیش کمار کو بھی نہ پتا ہو لیکن اب جب اگلے سال پردیش کی دو سو تلالیز ویدان سبہ سیٹو پر چناب ہونے والے ہوں اور خاص طور پر عام چناب جو حال میں بیتے جہانی تیش کمار نے پردیش کی سولے سیٹو پر چناب لڑا بارہ پر جیتہ حاصل کی اور اسی سال انڈیے گٹ بندھن میں بھی واپسی کی تھی ایسے میں یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ انڈیے اور مہا گٹ بندھن میں رہ کر کے بیتے دس سالوں میں جو جیڈیو کا آنکڑا رہا ہے جو پردرشن رہا ہے اس پر یہاں کچھ حد تک نظر ڈالی جائے اور اگر نظر ڈالی جائے تو نکل کر آتا ہے 2015 کے بیہار ویدان سبہ چناب جہاں جیڈیو نے مہا گٹ بندھن میں رہ کر آر جیڈی کے ساتھ چناب لڑا 71 سیٹے جیتنے میں کامیاب رہے لیکن 2014 کے لوگ سبہ میں نقصان ہوا تھا 5 سیٹوں پر سمٹ گئے تھے لیکن جب پالا بدلہ 2017 میں پھر انڈیے میں واپسی کی تو انڈیے گٹ بندھن میں رہ کر جیڈیو کو عام چنابوں میں تو فائدہ ہوا لیکن ویدان سبہ 2020 کی جب آئی تو وہ 71 سیٹے گھٹ کر کے 43 رہ گئی اور پھر جب 2024 کے عام چناب آتے ہیں تو نتیش کمار ایک بار پھر یہاں انڈیے گٹ بندھن میں واپسی کرتے ہیں لیکن اب پھر کہا جا رہا ہے کہ بیٹے دو جو پردیش ویدان سبہ کے چناب ہوئے ہیں وہاں پر جیڈیو کو راجت کے ساتھ بی جی پی کے تلنا میں زیادہ فائدہ ہوا ہے اور اسی کے آدھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال پردیش کے ویدان سبہ چنابوں سے پہلے نتیش کمار ایک بار پھر سے انڈیے چھوڑ کر کہ راجت سے ہاتھ ملا مہا گٹ بندھن میں انٹری کر سکتے ہیں ایسے میں کئی اور سوال ہیں نتیش کمار کے اس سیاسی بھوشے کو لے کر کے اور ان تمام سوالوں پر نیوز روم میں موجود اپنے سہی یوگیوں سے چرچہ کریں گے تنوج ہمارے ساتھ اس سب سے پہلے تنوج نتیش کمار کی بات آتی ہے پلٹورام کا ایک ٹیگ کہیں نہ کہیں ان پر لگ چکا ہے اور اب اگر دیکھا جائے تو نتیش کمار تیاریوں میں جھٹ چکے ہیں اگلے سال کی سرکار کو اپنی ریپیٹ کرنے اگلے سال چون کی سرکار ریپیٹ ہو اس کے لیے لیکن یہاں اگر دیکھا جائے نتیش کمار کی جو بیٹے گیارہ سالوں کی خاص طور پر راج دیتی رہی ہے گیارہ سال کا ذکر اس لیے ہے کہ 2013 میں انہوں نے لمبے وقت کے بعد انڈیا کا ساتھ چھوڑا تھا مہا گڑ بندھن کے ساتھ آئے لیکن 2017 میں پھر مہا گڑ بندھن چھوڑ کر انڈیا میں آئے پھر 2022 میں انڈیا چھوڑ کر مہا گڑ بندھن میں بلکل دیکھئے انڈیا میں اس بار نتیش کمار کو زیادہ کچھ دیکھئے ابھی یہاں پر اکشے کچھ مل نہیں پایا بات اگر کری جائے دیکھئے یہاں پر انڈیا میں یہاں پر نتیش نے بارہ سانسہ چن کر دیئے بیہار میں جیت درج کرائی ان کے اور اس کے باوجود بھی یہاں پر جیڈیو کے پاس کوئی بڑی ذمہ داری یہاں پر کیندر سرکار میں نہیں دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ریل منترال نے نتیش کمار مانگتے نظر آ رہے تھے لیکن یہاں پر ریل منترال نے نہیں دیا گیا اس کے بعد سے ہی نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی سے پردان منتری موڈی سے ناراض نظر آئے پردان منتری موڈی نالندہ یونیورسٹی کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں لیکن وہاں پر بھی نتیش کمار ائرپورٹ پر یہاں پر ریسیب کرنے کے لیے پردان منتری موڈی کو نہیں پہنچتے ہیں وہاں پر بھی زیادہ تصویریں دیکھئے نتیش کی پردان منتری موڈی کے ساتھ نظر نہیں آئی اور جب چناپ پرچار چل رہا تھا اسی دوران یہ چرچہ شروع ہو چکی تھی نتیش کمار کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض نظر آ رہے تھے آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگا جب اینڈی اے نے جیت درج کر لی تھی لیکن سرکار کا گھن نہیں ہو پایا تھا پٹنا سے دلی نتیش کمار آ رہے تھے اسی پلین میں پیچھے بیٹھے تھے تیجس بھی آدب لیکن کسی بعد دوسرا ویڈیو سامنے آیا جس میں اگل بغل میں دونوں بیٹھے دکھائے دی جب تیجس بھی آدب سے پوچھا گیا کہ آخر کار آپ پیچھے سے آگے کیسے پہنچ گیا تو انہوں نے بولا کہ مجھے خود نتیش کمار نے بولا کہ آپ ہمارے بغل میں آ کر بیٹھئے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات چیت ہوئی یہ باتیں نکل کر سامنے آئیں گی یہاں پر لگتا ہے کہ جی ڈیو یہاں پر آر جی ڈی کے ساتھ گھڑ بندن کر سکتی ہے بیہار میں اور ایک بار پھر سے آر جی ڈی کے ساتھ جا کر سرکار بنا سکتے ہوگی بیہار ویدان سوا کا دیکھا جائے اشوانی چوبے کا جو بیان تھا اس بیان کو نہیں بھولا جا سکتا اشوانی چوبے کے بیان کے بعد کہیں نہ کہیں نتیش کمار اور زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں اسی کے اگلے دن ڈلی آئے تھے کہا جاتا ہے پردان منطری موڈیا مشاہ سے ملاقات بھی کری تھی اس ملاقات کے بعد اب پھر وہ پہستے ہیں بیہار راجع پال سے ملاقات کرتے تھے اور دیکھیں جب جب راجع پال سے ملاقات نتیش کمار نے کری ہے تب تب بڑا کھیلا بیہار میں ہوتا دکھائے دیا ہے یہاں پر راجع پال سے جب جب ملاقات نتیش کمار نے کی ہے بڑا کھیلا ہوا ہے اور وہ کھیلا رہا ہے ستہ تو نہیں پلٹی لیکن یہاں پر جو ستہ دھاری دل ہے یا کہیں جو مکھیے دل ہے نتیش کمار کی جیڈیوز کا سہیوگی دل ضرور پلٹ گیا ایک بار یہاں نتیش کمار بی جب کے ساتھ سرکار چلاتے ہیں تو دو سال بعد یہاں وہی جو کارکال ویدان سبا کا ہوتا ہے اسے ہی یہاں راجع کے ساتھ چلاتے نظر آتے ہیں سوال یہاں پر ہماری سہیوگی شالنی سے رہے گا شالنی بات آ چکی ہے کہ اب نتیش کمار راجعہ میں واپسی کریں گے یا کہیں راجعہ کے ساتھ واپسی سے ہاتھ ملائیں گے اور مہا گٹ بندن میں واپسی کریں گے اگر بیتے کچھ آکڑے دیکھے جائے بھارتی جنتہ پارٹی خاص طور پر دو سر پندرہ میں ذکر کرنا چاہوں گا دو سر پندرہ کے ویدان سبا چناؤو میں بھارتی جنتہ پارٹی تیسرے نمبر پر رہی تھی بیہار ویدان سبا میں مکہ کارن تھا جیڈیو اور آر جیڈیو کا ایک ساتھ ہونا کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ اگر اگلے سال جیڈیو آر جیڈیو ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بیہار ویدان سبا میں بھارتی بہت پیچھے رہ جائے گی یہاں پر دیکھیں اکشے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے نتیش کمار بار بار اپنا نرنے بدلتے ہیں وہ کبھی اس گڑ بندن میں تو کبھی اس گڑ بندن میں نظر آتے ہیں تو ایسے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب ویدان سبا کے چناب ہوتے ہیں تو نتیش کمار جو جیڈیو پارٹی ہے وہ آر جیڈیو کے ساتھ مل کر جب چناب لڑتی ہے تو یہاں پر جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے اور نتیش کمار کے سمرتن میں آتا ہے اب ایسے میں نتیش کمار ابھی انڈیے کے گڑ بندن میں ہے اور ایسے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انڈیے کے گڑ بندن میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جیڈیو کو شاید اتنا فائدہ ہوتا نہ دکھائی دے جو آر جیڈی کے ساتھ ہوتے ہوئے انہیں دکھائی دیتا تھا ایسے میں یہی کہا جا سکتا ہے شالنی آر جیڈی تو خود یہاں پر پانچ سیٹے لانے میں بھی لوگ سبا میں ناکامیاب رہی جبکہ نتیش کمار بارہ سیٹے لانے چکے ہیں وہ بھی بی جی بی کے ساتھ رہ کر ہی لیکن یہ لوگ سبا چناب کی بات ہے میں یہاں پر ویدان سبا چناب کی بات کروں کہ ویدان سبا چناب بھی جب بھی آر جیڈی کے ساتھ مل کر نتیش کمار نے لالو پساد یادف کے ساتھ مل کر لڑا ہے تو وہ ان کے سمرتن میں کافی زیادہ بہتر رہا ہے وہیں اگر یہاں پر لوگ سبا چناب کی بات کی جائے تو لوگ سبا چناب میں ہی دیکھا گیا کہ نتیش کمار کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بھاجپا کے ساتھ ہوں تو ایسے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نتیش کمار کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور جس پرکار سے نتیش کمار کے خلاف جو بی جی پی نیتا ہے جو تمام عجیب و گری بیان دے رہے ہیں یہاں سمرت چودری کی بات کی جائے اشوانی چوبی کی بات کی جائے تو وہ اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ NDA کو چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر سے آر جیڈی کے ساتھ گٹ بندھن بنا لے NDA کو چھوڑ دے نتیش کمار اور پھر مہا گٹ بندھن میں چلے جائیں لیکن اب کے بار نہ تو یہ نتیش کمار کے لیے اتنا آسان ہوگا اور نہ ہی بی جی پی کے لیے نتیش کمار کو چھوڑنا اتنا آسان ہوگا کیونکہ اب یہاں بات کیول بیہار کی سطح کی نہیں ہے اب یہاں پر کیندر کی سطح پر بھی بات آ جاتی ہے سوال یہاں ہمارے سیوگی دنیش سے رہے گا دنیش دیکھا جائے اگر یہاں پر NDA چھوڑنا نتیش کمار کا کیول بیہار تک ہی سیمیت نہیں رہے گا اب بات دلی تک آ چلی ہے یہاں پر اگر موجودہ پریستیتی راستری سطح پر دیکھا جائے کیندر سرکار کے درشتی کون سے دیکھا جائے سنکھیابل جو کیندر میں بن رہا ہے اگر یہاں پر نتیش کمار اب تک تو بات بی جی پی نیتاؤ کی ہے کہ مکہ منتری ہمارا ہوگا پچیز میں لیکن جب بات کیندر سرکار پر آئے گی مکہ منتری کہا بی جی پی تو ڈپٹی سی ایم بھی جی ڈیو کو دے دے گی تو کیا یہاں نیتی ڈلی کے کرسی بچانے کے لیے پٹنا میں کسی بھی اس طر پر بی جی پی سمجھو تا نتیش کمار کے ساتھ کر سکتی ہے بلکل یہاں پر تمام سنبھاؤنہ ہیں اور اب سرکار چل بھی رہی ہے اسی آدھار پر کہ دلی کی راجگدی جو ہے وہ نہ ہل پائے اور نتیش کمار کو بڑا کھیل نہ کر پائیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت جو ہے سنسدی دل کی بیٹھک ہو رہی تھی ڈیو کے جیتنے کے بعد اس وقت جی ڈیو کے تمام یہاں پر پروکتہ اور نیتا یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے رہے تھے کہ ڈیو کو سمرتھان نتیش کمار دے رہے ہیں تاکہ کیندر میں ایک مضبوط سرکار چاہتے ہیں ویپک سے انہیں پردھان منتری پد کا اوفر مل چکا ہے اور ایسے میں نتیش کمار نے پی ایم پد کا اوفر ٹھکرایا ہے تو یہ بڑا یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک سنکیت دینے کی کوشش یہاں پر جی ڈیو کی طرف سے کی گئی اور جس طریقے سے دیکھا جائے تو اس وقت بیہار میں جو راجنیتک پرستیتیاں ہیں وہ نتیش کمار کے انکول نہیں ہے کیونکہ بیجپی کہیں نہ کہیں دواب بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ نتیش کمار کی پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر کی پارٹی ہے بیہار میں اس وقت دیکھا جائے تو نتیش کمار چاہیں گے کہ کسی بھی پرکار کے یہاں پر پاور پولیٹکس کا شکار نہ ہو اور اپنی پارٹی کی گتی ویدھیاں بیہار کی راجنیتی کی گتی ویدھیاں تمام سیاسی سمیکن اپنے آدھار پر تیہ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن بھازپا تمام نتائی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیے کا یہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے لیڈ کرتی ہوئی نظر جو آئے گی وہ بیجپی نظر آئے گی دوزار پچیس کے ویدھان سبا چناؤں میں سمرار چودری کا وہ اپنا سافہ کھول دینا بھی اس بات کے سنکیت دیتا ہے کہ سب کچھ بیہار میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اس بیس تیجسوی یادو کے لگاتار جو بیان آ رہے ہیں کہ چاچا ہمارے ساتھ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کیا یہاں پر کوئی سمبھاؤنہ نظر آ رہی ہے یہاں تیجسوی یادو کو کیونکہ جس طریقے سے دوزار بیس میں جیڈیو اور بیجپی نے مل کر چناؤں لڑا تھا چند مہینوں کے بعد نتیش کمار اور ان کی پارٹی کے دوارہ یہ آروپ لگائے گئے کہ بیہار میں یہاں پر جیڈیو کو ختم کرنے کا پریاس بیجپی کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور وہی بیان ایک بار پھر سے طول پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کہ اس طریقے کی راجنیتک پریستیتیاں بنتی ہیں لیکن پھل حال دیکھا جائے تو نتیش کمار سہج ستیتی میں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر نتیش کمار بھی سہج ستیتی میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کا سب سے جو بڑا کارانحال میں نکل کر کے آیا وہ یہی تھا کہ ان کے سانسدوں کو کیندریہ منتری مندل میں شامل تو کیا گیا لیکن کیابینیٹ میں کیول ایک اور راجی منتری بھی کیول ایک اور جنہیں کیابینیٹ یعنی لیلن سنگ کو کیابینیٹ میں جگہ تو دی گئی لیکن جو ویبھاگ دیا گیا کوئی بڑا ویبھاگ یہاں نہیں دیا گیا جبکہ ریل منترالے تک کی شرچ آتی اب دیکھنا ہوگا کیا دلی کی کرسی بچانے کے لیے پٹنا میں بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی حد کا سمجھاتا کرنے کو تیار ہوگی یا نتیش کمار خیلہ کر دیں گے جس سے پٹنا سے لے کر دلی تک کی کرسی ہل جائے گی کیا ماننا ہے کیا رائے ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیش دونے کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایس پی این نائن نیوز